اسٹریلیا میں موجود پاکستانی کرکرٹ ٹیم میلبرن سے پرت پہنچ گئی ہے پاکستانی کرکرٹ ٹیم میلبرن میں تھی کل میلبرن میں انڈیا کے خلاف پہلا مقابلہ ہوا جو بدقسمتی سے پاکستان ہار گیا پاکستانی کرکرٹ ٹیم آج آرام کرے گی اور شیڈیول کے مطابق پاکستانی کرکرٹ ٹیم کا کل صبح ٹریننگ سیشن ہوگا جہاں کھلاری ٹریننگ کریں گے پرچ میں پاکستانی کرکرٹ ٹیم کے دو میچز شیڈیولڈ ہیں پہلا میچ ستائیس اکتوبر کو ہوگا ستائیس اکتوبر کو پاکستانی کرکرٹ ٹیم زمبابوے کے خلاف کھیلے گی جبکہ دوسرا میچ تیس اکتوبر کو نیدر لینڈز کے خلاف پاکستانی کرکرٹ ٹیم کو کھیلنا ہے پاکستانی کرکرٹ ٹیم نے کل میلبرن میں انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد انڈیا کے ہاتھوں شکست کھائی پاکستان اور انڈیا میں جو سنسنی خیز مقابلے خاص طور پر ٹی ٹوئنٹی میں ہوئے ہیں ان میں سے کل کا میچ ایک کہا جا سکتا ہے جس میں آخری گین تک مقابلہ ہوا آخری بال تک انڈیا کھیلا اور غراد کولی کی بڑی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے انڈیا کو فتح ہوئی مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آخری اور تھا اس آخری اور نے بھی کئی تنازیات کھڑے کیے جہاں آخری اور نے مبابر آزم کی کفتانی پر سوال اٹھائے وہاں آخری اور میں نو بال پر بھی تنازہ کھڑا ہوا نواز کا یہ اور پاکستانی کرکٹ ٹیم پر بھاری ثابت ہوا تھا جس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ ٹیم جیتا ہوا میچ ہار گئی انڈیاں کھلاڑیوں نے اور خاص طور پر غراد کولی نے بہت شاندار بیٹنگ کی تھی جسو بھی پاکستان کی شکست کی وجہ بنی تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے مجموعی طور پر کل کے میچ میں بہت اچھی پرفرمنس دکھائی تھی جس کو سراحہ بھی گیا مگر آخری اور نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو شکست سے دو چار کیا تھا اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کل ہونے والی غلطیوں سے سیکھ کر اپنی اگلی حکمت عملی بنائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر آزم بطور کپتان ٹیم کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں آگے لے جاتے ہیں اور جو ٹریننگ سیشنز ہوں گے اس دوران بیٹنگ اور بولنگ لائن دونوں پر کس طرح فوکس کیا جاتا ہے موسیقی